ہمارے خاملان نے پہلے عالی ہوئے اور ولیے کامل میں تھے تو ان کے زمانے مشروع تھا کہ جن پڑھتے ہیں تو ان کا واقعہ یہ ہے کہ ہولی کے دنوں میں سوڈاگران سے متصل محللہ بھمنپوری ہے خالص ہندو آبادی ہے اس میں ایسے گزر رہے تھے وہ اتنے بڑے ذیمیلار کچھ سات گاہوں کے مالک تھے لیکن بہت سادہ رہتے تھے اور یہ بھی نہیں خیال فرماتے تھے کہ خادم یا نوکل ساتھ میں لینے ایسے ہی روٹ کے چل دیئے کہیں جانا تھا تو ایک دوائف چھت پہ رہتی تھی بھالا خانے پر اس نے وہاں سے رنگ کی پچکاری ان کو پر سین دیئی ایک مسلمان گزر رہا تھا اس نے دیکھ لیا اس نے جھڑ جیب سے چاکو نکالا اور چاکو کھول کے وہ اس کے ذینے کی طرف چلا تو حضرت نے دوڑ کے اس مسلمان کی کمر پر پڑھ لیا اور فرمایا کہ تم اس کو اس کو مت مارو اس نے مجھے رنگ آئے خدا اسے رنگ دے گا یہ کہے کہ آپ ان کو لٹا لائے وہ اوپر سے بھاگتی بھی آئی اور آکے آپ کے قطم سرک دیا اس نے کہا حضرت مجھے مسلمان کہا اس نے کہا کہ میرے آپ کسی مسلمان سے میرا نکاح کر دیں تاکہ میں اپنی ہندہ زندگی گناہ سے بچ کے کٹ لوں صاحب نے انہی کی طرف دیکھا جو مارنے جا رہے تھے وہ انہوں سر جھکا لیا تو دونوں کو اپنے ہاں لے آئے اور نکاح پڑھا لیا اب جناب مرید بھی ہو گئے پھر وہ پھر انہوں نے حج کی اجازت حج کا ارادہ کیا تو حج ملاق ملنے آئے اور بتایا کہ ہم لوگ حج کو جا رہے ہیں تو وہ صاحب حج کو گئے تو انہوں نے جمعہ کو جمعہ کے دن دیکھا وہاں مکہ موظمہ میں کہ حضرت نماز پڑھ رہے ہیں تو عورت نے دیکھا اور شوہر سے کہا کہ حضرت تو یہاں ہیں حضرت نماز پڑھ رہے ہیں شوہر نے کہا ہم لوگ تو ملنے گئے تھے تو حضرت میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی حج کو جا رہا ہوں تو انہوں نے بیٹھ گئے ہوں دونوں اس انتظار میں کہ حضرت نماز سے فارغ ہوں تو ہم بات کریں حضرت نماز میں مجھگور کچھ دیر ایسے ہی بھدر گئی ہے لوگ ادھے بھدر دیکھنے لگے اس کے بعد جو دیکھیں تو حضرت تب ان لوگوں نے یہ تیہ کیا وہاں اندوستان کے حاجیوں میں پتہ لگایا تو کچھ پتہ نہیں لگا جب بریلی آئے تو حضرت خدمت ہوئے اور کہا کہ حضرت آپ حج کو گئے تھے تو آپ سے مل کے گئے تھے آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میں بھی جا رہا ہوں تو حضرت نے فرمایا میں نے حج نہیں کیا اس سال تو انہوں نے کہا حضرت ہم نے آپ کو دیکھا تو پہلے ایک سی صورت کے انسان ہوتے ہیں ملتی جلتی صورتیں ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت ہم نے آپ کو پہچان لیا تھا ہم نے آپ کی کا امامہ پہچانا آپ کی تھڑی پہچانی سب چیزیں پہچان لیتی آپ کی صورت پہچان لیتی آپ ہی تھے تو بولے کہ میری زندگی میں کسی سے مت کہنا میں جمعہ کی نماز وہاں پڑھتا ہوں تو یہاں یہ ہوتا تھا کہ گیارہ بجے کے بعد تیاری کر کے فارغ ہو کے اور اندر ہو جاتے تھے اور دیر میں کھولتے تھے اور مسجد میں دیر میں نماز ہوتی تھی امام کے پیچھے نفل کی نیت سے کھرے ہو جاتے تھے اللہ حافظ تو وہ تو یہ بات لوگ ان کی حیات میں بھی جانتے تھے اور آباد میں بھی اپنے بزرگوں سے یہ سنا کہ ان کے پاس جن پڑھنے آتے تھے ماشاءاللہ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے ملکہ لکھا موجود ہے کہ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے انسی کتاب میں ہے کہ میں نے دیکھا ان کو رسال کے بعد کے بیٹھے ہیں اور حقہ رکھا ہوا ہے وہ بھی پیتے گئے تو آلہ حضرت نے خیال آیا کہ لگنو سے خمیرہ آیا ہے کل وہ بھر کے چلم تو آلہ حضرت نے چلم اٹھانا چاہیے فقہ پر سے تو انہوں نے بہت اسرار پھر اسرار کیا کہ میں لاتا ہوں ابھی بھر کے لگنو سے خمیرہ آیا ہے تو انہوں نے نہیں نہیں مولی صاحب تکلیف نہ کریں چلم نہیں لے جانے دی اور اس کے بعد آلہ حضرت کی آنکھ کھل گئی تو آلہ حضرت نے فرمایا کہ کہ باوجود ہے کہ میں ان سے پاؤں کی جوتی کی خاک میری ایسی عزت کی کہ میں نے کتاب میں کہیں پڑا ہے لیکن مجھ پڑا ہے مجھ پڑا ہے مجھ پڑا ہے